بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان گفار آوان اور آج میں آپ کو سروائیکل اسیسمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو ہم سروائیکل اسیسمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں سروائیکل سپائن کا کمپلیٹ ایگزیمنیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آج ہمارے ساتھ محمد حبیب ہوں گے محمد حبیب پہ ہم سروائیکل اسیسمنٹ کے مختلف ٹولز جو ہم اپنے کلینک پہ اپنے پیشنٹ پہ اپنے کلائنٹس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں ان ٹولز میں ہم انسپیکشن اور پیلپیشن کو یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سروائیکل رینج آف موشن چیک کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈرما ٹومز اور میو ٹومز چیک کرتے ہیں سروائیکل سپائن کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں اور ان ساری کمپلیٹ اسیسمنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین مسلز کی وجہ سے ہے بونز کی وجہ سے ہے یا کوئی نیورولوجیکل ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ کمپلیٹ سروائیکل اسیسمنٹ کے بارے میں جان سکیں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھئے گا فیزیو تھرپی میں اسیسمنٹ کرتے ہیں وقت جو سب سے پہلا ٹول یوز کیا جاتا ہے اسے ہم انسپیکشن کہتے ہیں اور انسپیکشن میں ہم اپنے پیشنٹ کو ابزرب کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی اسمیٹرک چینجز تو نہیں ہیں کوئی مسلز ایٹروفی تو نہیں ہیں اور اس کے لیے آئیڈیل ہی ہم پیشنٹ کی شرڈ ریموو کروا کے کمپلیٹ انسپیکشن کرتے ہیں انسپیکشن میں ہم اپنے پیشنٹ کی گردن کو نیک کو سائٹ سے اور فرنٹ سے ابزرب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کو بیک سائٹ سے ابزرب کرتے ہیں تو ہم جب انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرنٹ سے ابزرب کرتے ہیں کوئی اسمیٹرک چینجز تو نہیں ہیں کسی سائٹ پہ مسلز ایٹروفی تو نہیں ہیں یعنی کوئی ایک سائٹ کے مسلز سکڑ تو نہیں گئے یا جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ مسلز کا خوشک ہو جانا کوئی مسلز خوشک تو نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں سائیڈز پہ دیکھتے ہیں کہ پوسچر کس طرح کا ہے پیشنٹ کا اگر کانوں سے کندے آگے کی طرف آئے ہوں اس طرح تو اسے ہم راؤنڈڈ شولڈر کہتے ہیں کیا راؤنڈڈ شولڈر تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر چین آگے کو اس طرح پروٹوڈ کی ہو تو فوروڈ ہیڈ پوسچر ہوتا ہے تو ہم پوسچر کی کمپلیٹ انسپیکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلز ایٹروفی کے بارے میں اسیس کرتے ہیں سائیڈ بیو سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم بیک سائیڈ سے دیکھتے ہیں اور اس میں ہم گردن کی نارمل جو سروائیکل سپائن کی کرز ہوتی ہیں لودوٹی کرز اسے ابزرب کرتے ہیں کیا وہ اگزیجیریٹڈ تو نہیں ہے یا اس کے ساتھ سروائیکل سپائن سٹریٹنگ تو نہیں ہو رہی تو یہ وہ کمپلیٹ انسپیکشن کے ٹولز ہیں جس میں ہم ایٹروفی اور پوسچر کو ڈیٹیل میں اوبزرب کرتے ہیں انسپیکشن کے بعد سروائیکل ایگزیمنیشن میں جو ہم دوسرا ٹول یوز کرتے ہیں اسے ہم پیلپیشن کہتے ہیں ہم اپنے کلائنٹ یا پیشنٹ یا ایتھلیٹ کی سروائیکل سپائن کو پیلپیٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گردن کو آگے کی طرف جھکا لیں یا ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پیلپیٹ کرتے ہیں یہاں پہ جب ہم پیلپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو جگہ سب سے زیادہ ابری محسوس ہو اسے ہم سروائیکل سپائن جو کہ سروائیکل ورٹیبرہ نمبر سیون کی ہوتی ہے اسے لوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ ہم ون بائی ون تمام سروائیکل ورٹیبرہ کو پیلپیٹ کرتے ہیں اگر پیشنٹ کو یہاں پہ کسی سروائیکل ورٹیبرہ کی وجہ سے پین ہو اس کا کوئی ایریا ٹینڈر ہو تو ہمارے اس طرح ہاتھ لگانے سے وہ لوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم لوکیٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ پیلپیشن کے دوران پیشنٹ کو پین پرو بوگ تو نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ ہم سروائیکل سپائن سے جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں جس میں ہمارے پاس یہاں پہ جتنے شولڈر کے اور بیک کے مصصد ہیں ان کو ہم پیلپیٹ کرتے ہیں اگر پیشنٹ کو کسی جگہ پہ ٹریگر پوائنٹ بنے ہو یا ٹینڈر پوائنٹ بنے ہو دونوں سائیڈز پہ ہم یہ پیلپیٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ٹریگر پوائنٹ یا ٹینڈر پوائنٹ کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو گردن میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو ان پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا اور اس کے بعد جب ہم کمپلیٹ ایگزیمنیشن کر لیتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ پھر ہم انس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں انسپیکشن اور پیلپیشن کے بعد ہم سروائیکل رینج آف موشن ایکسسائزز کرواتے ہیں یا رینجز چیک کرتے ہیں کہ کیا کسی ورٹیبرہ میں پرابلم کی وجہ سے پیشنٹ کی کوئی رینجز تو لیمیٹیڈ نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی تھوڑی کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے سر کو نیچے کریں اس طرح اور ہم اس کو آور پریشر اپلائی کرتے ہوئے سروائیکل فلیکشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے سر کو پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے اور سیمیلرلی آور پریشر اپلائی کرتے ہوئے ہم سروائیکل ایکسٹینشن کو چیک کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کے ساتھ میں سروائیکل ایکسٹینشن کے ساتھ ہی روٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں دونوں سائیڈز پہ اور سیمیلرلی ہم فلیکشن کے ساتھ بھی دونوں سائیڈز پہ روٹیشن کروا کے مومنٹ پرفارم کرواتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ کوئی مومنٹ لیمیٹیڈ تو نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سروائیکل کی لیٹرل روٹیشن اور سائیڈ بینڈنگ یا سائیڈ فلیکشن بھی چیک کرتے ہیں تو آپ نماز میں جیسے سلام پھیڑتے ہیں جیسے سلام پھیڑیئے اس میں ہم لیٹرل روٹیشن چیک کر رہے ہیں اسی طرح ہم پیشن کماند دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے گان کو اپنے کندے کی طرف لانا ہے ایک طرف کو اب اس کنڈیشن میں ہمارے ورٹی براز کے ساتھ ساتھ اگر مسلز میں کوئی اکڑاؤ ہو مسلز میں کوئی پرابلم ہو تو ان مومنٹ سے ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی مسلز سٹیف تو نہیں ہے کوئی مسلز سپیازم تو نہیں ہے جس کے وجہ سے مومنٹ رسٹرکشن ہو رہی ہے تو سروائیکل رینج آف موشن یہ ہم تھرڈ ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں سروائیکل اسیسمنٹ میں سروائیکل رینج آف موشن جب ہم پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک سپرلنگ ٹیسٹ کو بھی پرفارم کر لیتے ہیں جس میں کمپریشن اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کمپریشن میں ہم پریشن کو ایکسٹینشن کرواتے ہیں اور ساتھ میں روٹیشن کروا کے یہاں پہ ایکزیل ایکسٹینشن ہے ان کے اس طرح سے ہم لوڈ پریشن اپلائی کرتے ہیں اور اس لوڈ کی وجہ سے اگر کسی سائیڈ پہ نرل کمپریس ہو رہی ہو تو اس سائیڈ کی پیشن کی پین پرووک کر جاتی ہے سیمٹمز اگراویٹ ہو جاتے ہیں تو اس پرلنگ ٹیسٹ سے بھی ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ کوئی نیرولوجیکل انوالمنٹ تو نہیں ہے سروائیکل سپائن اسیسمنٹ میں اگر پیشن کو کچھ سینسری چینجز ہوں تو اس کے لیے ہم اس کے ڈرما ٹومز چیک کرتے ہیں ڈرما ٹومز چیک کرنے کے لیے ہم سینسیشن یا ٹچ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں کسی جگہ پہ اگر سینسری لوز ہو گا تو پیشنٹ اس کو کمپلیٹلی ایسیس نہیں کر سکے گا یہاں ان کمپیریزن دونوں سائٹ پہ جب کمپیر کریں گے تو ایک سائٹ پہ سینسیشن کم ہوگی ڈرما ٹومز کو یاد رکھنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹپ ہے جو ہماری میڈر فنگر ہوتی ہے that ڈرما ٹوم is C7 اور اس کے آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ پورا ایریا جو ہے یہ C6 کا بنتا ہے اسی طرح C5 C5, C6, C7, C8 and T1 تو ہم ڈرما ٹومز کو چیک کرتے ہیں assessment کرتے ہیں sensation چیک کرتے ہیں کسی جگہ پہ اگر سینسری لوز ہوگا تو وہاں پہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا root cause جو ہے وہ اس کے according cervical vertebra number ہے جہاں پہ sensation ہمیں کم محسوس ہوگی میو ٹومز چیک کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کے ایک specific position adapt کراتے ہیں جس میں ہم اس specific میو ٹومز کو ٹیسٹ کر سکیں تو ڈیلٹائیڈ کو چیک کرنے کے لیے C5 کو چیک کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ اپنے دونوں بازوں کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اب ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیں گے کہ آپ نے میرے ہاتھوں کو روکنا ہے اگر پیشنٹ روک رہا ہے تو اس کا مطلب کہ میو ٹومز انٹیکٹ ہے ہم اپنے ہاتھوں سے نیچے کی طرف پریس کریں گے اور پیشنٹ اس چیز کو روکے گا بائی سپ کو چیک کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیں گے کہ اس پوزیشن میں بازوں کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور ہم اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ریزیسٹنس دیں گے روکیں گے ہاتھ اوپر کرجئے اوپر کی طرف کینچ ہے بینڈ کریں تو بائی سپ کا گینڈ مائیو ٹوم ہمارے پاس C5 ہے تو ہم اس طرح سے اس کو چیک کر لیتے ہیں اسی طرح C6 کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ پوزیشن بنا کے اپنی مٹھی بند کریں اب اس مٹھی کو میں اوپر کی طرف یعنی کہ ریزیسٹ ایکسٹینشن کو ہم نے ریزیسٹ کرنا ہے اور پیشنٹ کمانڈ دیں گے کہ آپ نے اپنے مٹھی کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور جب کہ ہم اس کو یہاں پہ ریزیسٹنس دے کر رکھیں گے اوپر کی طرف کریے اور اس میں ہم C6 کو چیک کر رہے ہیں اگن ہم یہاں پہ کمپیر کریں گے بائی لیٹرل تو ہمیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے اگر اگر مصد ستریندھ اور پار کتنی ہے C6 مائی اٹوم چیک کرنے کے بعد ہم ٹرائی سیپ کو چیک کرتے ہیں یعنی کہ C7 کو چیک کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا بازو سیدھا کرنا ہے اور ہم اس میں ریزیسٹنس اپلائی کریں گے فورس لگا یہ میرے ہاتھ کا گینس تو ہم یہاں پہ ٹرائی سیپ کو اسس کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹرائی سیپ کی ستریندھ اور پار چیک کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمیں پائی لیٹرل ان چیزوں کو کمپیر کرنا پڑے گا جیسے جیسے ہم کمپیریزن کرتے جائیں گے ہمیں آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ مائی اٹومز اور مسل ستریندھ اور پار کتنی ہے سی سیون چیک کرنے کے بعد ہم سی ایٹ کو چیک کرتے ہیں اور اس کے لیے پیشنٹ کو ہم کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی مٹھی اس طرح سے بند کرنی ہے اور اس کو میں یہاں پہ ریزیسٹنس لگاؤں گا میں مٹھی کھولوں گا اور آپ نے مجھے کھولنے نہیں دینی جی اس طرح سے تو کلنچنگ در فیسٹ اس طرح سے ہم سی ایٹ کو چیک کرتے ہیں اور ٹی ون کو چیک کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح رکھنے ہو رنگلیاں کھولنی ہیں پنگر سپریڈ یعنی کہ ٹی ون کو ہم چیک کرنے کے لیے اس طرح سے اسیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میوٹومز چیک کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے سلوائکلہ سپائن اسیسمنٹ میں جو ایک لاسٹ ٹول ہم یوز کرتے ہیں اسے ہم ریفلیکسز کہتے ہیں ریفلیکس ایمر کے ساتھ ہم بائسیپ اور کے اوپر بائسیپ ٹنگڈن کے اوپر جرک چیک کرتے ہیں اسی طرح بریکو ریڈیالس کا ہم جرک چیک کر لیتے ہیں اور ٹرائسیپ کا ریفلیکس چیک کرتے ہیں تو یہ ریفلیکسز بھی اگر نورمل ہوں تو ہماری اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سند آئی ہوگی آپ کوئی بات رہتے ہیں تو ہمارا نمبر نیچے دیا گیا ہے آپ دیئے گے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے ہمارے پاس کلینک پر تشریف لاسکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی